اسو دس پرچنٹ چار سو پار کا جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ بلکل صحیح ثابت ہونے والا ہے اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہیں سے کہیں تک کوئی کمی رہے گی نہ ہوا تھا وہ سب اکھٹے ہو گئے ہیں اور رہی بات کیے آج اگر جو ہم یہ کہنا چاہیں کہ ایک ہندوستانی کی ایسا ہے جہاں سرکلوجم کے نام پہ سب دھرم ایک ساتھ رہتے ہیں جو کوئی بھی اپنے دیش کے پردھان منتری کے بارے میں کچھ ہی بول سکتا ہے ایک ہندوستانی ایک ایسا دیش ہے ادروا یہ لوگ جو ہے چائنہ میں ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ بھئی کیسے دیش کے پردھان منتری کو گالیا دی جاتی ہے یا ساؤت کوریا کے ساؤت ایشٹ کوریا میں جاتے کم جونگ جو ہے وہاں پتہ چلتا کہ دیش کے پردھان منتری یا راشت پتی کو کیسے گالی دی جاتی ہے جو پرسن کام کرتا ہے وہ یہاں ہندوستانی ایک ایسا ہے جو کام کرے گا تو گالیا سنتا ہے لیکن پبلک پھر بھی اس کو پیار کرتی ہے وہ پیار بھری گالیا دیتی ہے جو کہتے ہیں کسی کو جتنیاں بددوائد ہوگے اس کو اتنی دعائیں پھلتی ہیں کوئی ساری بددوائیں سب کو نہیں لگتی ہیں لیکن کچھ پرسن ایسے ہوتے ہیں ان کو بددوائد ہوگے تو ان کے دعائیں لگتی ہیں اپنا نہروپیس ایسیا کی بگیسٹ مارکٹ ہے آئیٹی مارکٹ جس کا میں پریڈنٹ ہوں مہندر اگروال میرا نام ہے اس ناتے میں یہ کہنا چاہوں گا ہماری مارکٹ کے اندر جو بوم آیا جب سے جی ایسٹی لگا ہے اس کے بعد تو ہماری اکنومک اتنی اچھائی پہ جا رہی ہے ہر کام میں تیجی ہے ہر کسی کو لیپٹوپ کی ریکوارمنٹ ہے ہر کسی کو ڈیسٹوپ کی ریکوارمنٹ ہے یہاں لوگوں کو اتنا روجگار ملا ہے یہاں بیس جار پانسو اوہی سے ایک سو دس بیلڈنگیں ہیں اور یہاں ڈیڑھ لاک ہم اور ہمارا شٹاب رہتا تین ساڑھیں تین لاکھ پرسن تب ہی آتے ہیں نایروپلیس میں جب ان کے پاس پیسے ہیں پیسے نہیں ہوتے تو یہ نیروپلیس میں کس لیے آئیں گے بتائیں کہ بیپٹوپ کی بھومی کا تو یہی ہونی چاہیے جو یہ مددہ نہیں بنا رہے ہیں وہ مددہ بیپٹوپ کو بنانا چاہیے کیا ابھی بیپٹوپ مددہ بنانے میں سفل ہو پا رہا ہے آپ کے ساتھ دیکھئے ابھی تک ان کو کوئی مددہ ہی نہیں مل پا رہا ہے بیپٹوپ یوں ہے مندیر مسجد کے چکریں فستا جا رہا ہے اس کے لاؤں اس سے باہر نہیں آ رہا ہے اس کو اس مددے کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کو روجگار کو اپنا پہلا مددہ بنانا چاہیے کہ نو جوانوں کو سب کو روجگار ملنا چاہیے ملنا چاہیے نمشکار دوستوں میرا نام ہے وکاش کمار آپ دیکھنا شروع کر چکے ہیں دے لوگ سبھا ہماری دیش کی راجنیتی سدیوں پرانی ہے اور اسی راجنیتی میں سام دام دنڈ بید چھل کپٹ اور شدینتروں کا سلسلہ بھی ستابدیوں پرانا ہے ہمارے دیش میں جنتہ کے ہاتھوں میں سیاہی لگنے سے پہلے یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ سرکار کس کی بنے گی اور جنتہ کے ہاتھوں سے سیاہی چھوٹنے سے پہلے یہ تیہ ہو جاتا ہے کہ اب سرکار گرنے والی ہے جیسا کہ ابھی ہمارے دیش کے دو راجیوں میں ہوا پہلا راجی بیہار اور دوسرا راجی ہے ہمارا جھارکھنڈ بیہار میں ایک دین میں ہی سرکار گرتی ہے سپت گرہن ساماروہ بھی ہوتا ہے اور مکھے منتری نیتیس کمار کو دوبارہ بنا دیا جاتا ہے وہیں جھارکھنڈ میں ہمنت سورین کا استیفہ آتا ہے چمپائی سورین کو مکھے منتری بنایا جاتا ہے لیکن بہومت ہونے کے بابجود سپت گرہن ساماروہ کے لیے انہیں چالیس گھنٹے سے زیادہ انتظار کرنا پڑتا ہے اور بہومت ثابت کرنا پڑتا ہے فلور ٹیسٹ دینا پڑتا ہے چناؤں شروع ہونے سے پہلے جنتہ کے دل اور دماغ میں پرلوبھن اور آسا کی چیزیں بہت دی جاتی ہے تاکہ جنتہ ڈیسائیڈ کرے کسیہ ہی کس کے نام کی لگنے والی ہے تو کچھ جنتہ ہے کیونکہ انہیں چھل کپٹ اور سڑیانتوں کے راستے سے ہوتے ہوئے لوگ سبح چناؤ کا راستہ بھی گجرتا ہے تو کچھ ہی مہینوں میں لوگ سبح چناؤ ہے اور جنتہ کچھ ہمارے بیچ موجود ہے تو دیکھتے ہیں کہ کون سی رازنیتی کی پارٹی نے کون سا بیج جنتہ کے دل اور دماغ میں بویا ہے کون سا سڑیانتر اور چھل کپٹ کیا ہے سرکاروں نے اور سرکار میں بیٹھے رازنیتی پارٹیوں نے تو چلیے جنتہ سا ہی بات کرتے ہیں کہ ووٹ ان کا کہاں جانے والا ہے اور کون سی پارٹی سرکار بنانے والی ہے اور پردھان منطری کی گدی پر کون ویرازمان ہونے والا ہے کیا نام ہے آپ کا میں یہاں نیروپلیس مارگرہ پریڈنٹ مہندر اگرول میرا نام ہے ابھی دیس میں جو رازنیتی محول تیار ہو رکھا ہے کئی راجیوں میں سرکار گیر جا رہی ہے کئی راجیوں میں بہومت ہونے کے باوزود بھی انہیں فلورٹش دینا پڑ رہا ہے کیا لگتا ہے کیا محول ہے دیس کا دیکھئے دیس کا جو محول ہے وہ تو سب کو معلوم ہی ہے کہ آنے والا جو دو ہزار چوبیس کس کا بننے جا رہا ہے اور شریف موڈی جی کے علاوہ اور کسی کا بھی نہیں ہے یہ کلیر ہے اور پوراں بہومت کے ساتھ بھارت کے جنتہ پارٹی ہی آ رہی ہے کیونکہ جو انہوں نے اتنا بڑا سناتم دھرم کے لئے جو کام کیا ہے تو ہم سب موڈی جی کے رینی رہیں گے اور سناتم دھرم ہمیشہ ان کو یاد رکھے گا جرم جنبان تر تک کہ انہوں نے ایسا ہندوٹوں کو اکٹھا کرنے کے لئے جو کام کیا جو بکھنا ہوا تھا وہ سب اکٹھے ہو گئے ہیں اور رہی بات کیے آج اگر جو ہم یہ کہنا چاہیں کہ ایک ہندوستانی کی ایسا ہے جہاں سرکولیجم کے نام پہ سب دھرم ایک ساتھ رہتے ہیں جو کوئی بھی اپنے دیش کے پردان منطری کے بارے میں کچھ ہی بول سکتا ہے گرہ منطریوں کچھ ہی بول سکتا ہے ایک ہندوستانی ایک ایسا دیش ہے ادروہ یہ لوگ جو ہے چائنہ میں ہوتے تو ان کو پتہ چلتا کہ بھئی کیسے دیش کے پردان منطری کو گالیاں دی جاتی ہیں یا ساؤتھ ایشٹ کوریا میں جاتے کم جونگ جو ہے وہاں پتہ چلتا کہ دیش کے پردان منطری یا راشت پتی کو کیسے گالی دی جاتی ہے جو پرسن کام کرتا ہے وہ یہاں ہندوستانی ایک ایسا ہے جو کام کرے گا وہ گالیاں سنتا ہے لیکن پبلک پھر بھی اس کو پیار کرتی ہے وہ پیار بھری گالیاں دیتی ہے جو کہتے ہیں کسی کو جتنیاں بددوائد ہوگے اس کو اتنی دعائیں پھلتی ہیں کوئی ساری بددوائیں سب کو نہیں لگتی ہیں لیکن کچھ پرسن ایسے ہوتے ہیں ان کو بددوائد ہوگے تو ان کے دعائیں لگتی ہیں جو کہتے ہیں یہ موڈی جی نہیں آئیں گے ایسے ہیں ویسے ہیں ایسا کچھ نہیں ہے آنے والا جو سمیہ ہے وہ بھارتی جنتا پارٹی کا ہے اور دو ہیار انتیس کے بعد کوئی اور کچھ سوچے گے اس سے پہلے تو ابھی کچھ سوچنے کا کوئی بیچار ہے ہی نہیں اچھا ابھی موڈی سرکار کو لگ بھگ دس سال پورے ہونے کو ہے کچھ مہینے میں چھنا ہو بھی ہے تو دس سال پورے ہوگے آپ کو کیا لگتا ہے ہمارے دیس میں کیا کیا کام ایسے ہوئے ہیں جس سے موڈی جی کو ایک اور موقع ملنا چاہیے کچھ کام ہے تو بتائیں دیکھئے میں تو اپنا نہروپیس ایسیا کی بگیسٹ مارکٹ ہے آئیٹی مارکٹ جس کا میں پریڈنٹ ہوں مہندر اگروال میرا نام ہے اس ناتے میں یہ کہنا چاہوں گا ہماری مارکٹ کے اندر جو بوم آیا جب سے جی ایسٹی لگا ہے اس کے بعد تو ہماری اکنومک اتنی اچھائی پہ جا رہی ہے ہر کام میں تیجی ہے ہر کسی کو لیپٹوپ کی ریکوارمنٹ ہے ہر کسی کو ڈیشٹوپ کی ریکوارمنٹ ہے یہاں لوگوں کو اتنا روجگار میرا ہے یہاں بیس جار پانسو ہوگی سے ایک سو دس بیلڈنگیں ہیں اور یہاں دیڑھ لاک ہم اور ہمارا شٹاب رہتا ہے تین ساڑھے تین لاک پرسن تب ہی آتے ہیں نا نہروپلیس میں جب ان کے پاس پیسے ہیں پیسے نہیں ہوتے تو یہ نہروپلیس میں کس لیے آئیں گے بتائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ جب سے جی ایسٹی لگا ہے اس کے بعد سے ایکنومی جو ہے آپ کے یہ نہروپلیس کا مارکیٹ کا ہو یا پھر دیس کی ایکنومی ہو اوپر جا رہا ہے لیکن ویپکچ آروپ لگاتی ہے ایک سر کہ جی ایسٹی وغیرہ جب سے لگا ہے تب سے مہنگائی کی جو سیما ہے وہ توڑ کر آگے بڑھ گئی ہے مہنگائی پہ کنٹرول ہی نہیں رہا ہے سرکار کا ایسے کیوں بھائی یہاں پر تو چالیس روپے کلو یا تو تیس روپے کلو آٹا ملتا ہے اور وہاں تو دیکھئے آپ کو پھر بھی کتنے کا ملتا ہے وہاں دس ڈولر کا ملتا ہے آٹا اپنے ایک کلو یا ایک کلو مان لیجی ایک ڈولر کا ہی ملا تو تیراشی روپے کا ایک کلو ملا مطلب آنے دیشوں کے مقابلے بھارت میں مہنگائی فیلال کنٹرول میں بلکل کنٹرول میں ہندوستان پھر بھی سب سے سستی کنٹری ہے آپ بہار کے دیش کے سارے دیش کیوں گھومنے آتے اپکے ہندوستان میں انہیں پتا ہے بہار جاؤ ڈولر کماؤ اور ہندوستان میں راجہ مارا جاؤ کی طرح ایک ہندوستانی ایک ایسا دیش ہے جو یہاں پر آپ دیکھتے کوئی بھوکھا نہیں سوتا ہے کوئی کہیں پر بھی کیسے بھی نہ کوئی روجگار اپنا کمائی لیتا ہے اپنا پیٹ بھر لیتا ہے ایک ہندوستانی ایک ایسا ورلڈ میں دیش ہے جو یہ سب کام کر سکتا ہے اچھا کیا لگتا ہے دو جہاں چوبیس چناؤ کے کیا مددے ہوں گے جس پر جو تمام پارٹیاں ہیں وہ چناؤ لڑے کیا مہنگائی بے روزگاری وکاس سکھا سواست یہ تمام مددے ہونے چاہیے یا پھر مندیر مسجد گرودوارا یہ تمام مددے ہونے چاہیے دیکھئے ہونے تو یہی چاہیے کی روزگار ہونا چاہیے سب سے پہلے تو سب کو روزگار ملنا چاہیے جتنے بھی ہمارے بلیج ہیں جو گاؤں جس کو کہتے ہیں وہاں سب کو سمال سکیل انڈسٹری لگنی چاہیے مددہ ان کا یہی ہونے چاہیے کسی کوئی مندر مسجد کے نام پر آگے کے مددے نہیں بنانے چاہیے ٹھیک ہے آپ نے جو تھا ہو گیا سب کام لیکن اب روزگار ایک مددہ ہونا چاہیے سب سے پہلے نوجوان جتنے بھی ہیں سب سے پہلے سکسہ ملنی چاہیے سوہست کے لیے ہیلتھ پیئر ہونا چاہیے سب ہی جگہ ہوسپیٹل بغیرہ بننے چاہیے سب کو یہ کہنا چاہیے کہ میں اپنے چھتر کے اندر ایک کولیج بناؤں گا اور ایک ہوسپیٹل بناؤں گا اور لوگوں کو روزگار دوں گا یہ مددہ ہونا چاہیے سب سے نمبر پر روزگار مددہ ہونا چاہیے لیکن بھارتی جنٹا پارٹی کا مددہ تو یہی کہتا ہے کہ ہم پہلے آیودھیا بنائے ہیں کاسی بنائیں گے پھر مدھورا بنائیں گے پھر سالے تین ہزار اور ہے وہ بھی بنائیں گے کیا یہ مددہ ہونا چاہیے دیکھئے یہ تو ایک سیڈ بھائی سیڈ ہے یہ تو چلتے رہیں گے یہ تو چلتے رہتے ہیں دیکھئے یہ تو راجنیتی اگر جو آپ کو اپنی چلانی ہے کچھ نہ کچھ تو مددے رکھنے پڑیں گے لیکن ساتھ کی ساتھ روزگار پہلا مددہ ہونا چاہیے روزگار ہونا چاہیے بلکل ہونا چاہیے کیا ابھی روزگار ہے دیس میں دیکھئے کافی عدد تک تو ہے ہی نا میں نے ابھی آپ کو بتایا نیرو پلیس کے اندر یہ اتنے ساری آپ کو کراؤڈ نیجر آ رہا ہے سب کی جیبوں میں پیسے ہیں اگر جو ان کے پاس روزگار نہیں ہوتا تو یہ کیسے یہاں پر گھوم رہے ہیں تین ساڑھے تین لاکھ پرسنٹ ڈیلی اس ایسیا کی بگیسٹ مارکٹ میں میں تو خالی نیرو پلیس کے بارے بات کر رہا ہوں باقی اور سبھی مارکٹ کو اندر کسی مول میں چلے سب جگہ بھیڑ ہے لوگوں کے پیسے آ رہے ہیں تب ہی تو جا رہے ہیں نا کچھ تو کہیں نہ کچھ سے تو کچھ نہ کچھ تو روزگار کری رہے ہیں چھوٹا موٹا کر رہے ہیں جیسے بھی کر رہے ہیں یہ مددہ نہیں بنا رہے ہیں وہ مددہ وپکس کو بنانا چاہیے کیا ابھی وپکچ مددہ بنانے میں سفل ہو پا رہا ہے آپ کے ساتھ دیکھئے ابھی تک ان کو کوئی مددہ ہی نہیں مل پا رہا ہے وپکس یوں ہے مندر مسجد کے چکریں فستا جا رہا ہے اس کے علاوہ اس سے باہر نہیں آ رہا ہے اس کو اس مددے کو چھوڑ دینا چاہیے اور اس کو روزگار کو اپنا پہلا مددہ بنانا چاہیے کہ نوجوانوں کو سب کو روزگار ملنا چاہیے ملنا چاہیے تو وپکچ اگر مددہ نہیں بنا پا رہا ہے تو دوہجار چوبیس میں کیا لگتا ہے اسی کے کارن وپکچ مار کھانے والی ہے اور پھر سے چار سو پار کے جو نعرے لگ رہے ہیں وہ ستے ثابت ہونے والا ہے بلکل 110% چار سو پار کا جو نعرہ لگا رہے ہیں وہ بلکل صحیح ثابت ہونے والا ہے اس میں میں نہیں سمجھتا ہوں کہیں سے کہیں تک کوئی کمی رہے گی اور وپکچ جو ہے اگر جو اس کو یہ مددہ بنا لیتا ہے کہ بے روزگاروں کو روزگار دیا جائے تو میں سمجھتا ہوں جیادہ سے جیادہ وہ سیٹے اپنی لے کے آ سکتا ہے اور مجبود وپکچ بن سکتا ہے مجبود وپکچ بن سکتا ہے بلکل بن سکتا ہے